بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 کی بارتا ہے اکیسو انگر میں حدیعہ صلاة و سلام ارز کرنے کے بعد آج ہم سب کی خصوصا میری خوش نصیبی ہے یہ ہم سب کیلئے اعزاز کی بات پہتے جلسہ دستار خزیدر اور استاد علماء یادگار اسلام شہید عشق نبی صلی اللہ وآلہ وسلم حالت علامہ مولانا اللہ یاد اشنگی رحمت اللہ علیہ وآلہ 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 ہے یہ سید احمد کمال شاہ صاحب کی محبتوں کا بڑا شکریہ جو آئے کہ آج سنت صاحب جاتا ابو رسول صاحب نے حکم فرمایا ان کی محبتوں کا بڑا شکریہ ان کی قیادت اور سیادت میں کافلہ عشق و مسجی اپنی منزل کی جانے لگاں دوا اللہ تعالیٰ اس جانعہ میں اور طرقات عطا فرمائے یہاں سے حضور کے غلام کیار ہوتا نکلتے رہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک اصول پیان سنگاتا ہے کہ ہارے کی توجہ کی کوئی نہ کوئی سمت ہے ہارے کی توجہ کی کوئی نہ کوئی مرکس ہے ہارے کی توجہ کی کوئی نہ کوئی سمت ہے ہارے کی توجہ کی کوئی نہ کوئی مرکس ہے علامہ محمود علوسی رحمت اللہ نے تفسیر روح مانی میں آ کر آتے ہیں کہ جو اللہ نے یہ فرمایا کہ وَلِكُلْ لِمُ جَتُمْ هُوَا مُبَدِّهَا کہ ہارے کی توجہ کی کوئی نہ کوئی سمت ہے ہارے کی توجہ کی کوئی نہ کوئی سمت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے فرمایا علامہ محمود علوسی رحمت اللہ نے فرمایا رب تعالی نے جو یہ فرمایا کہ وَلِكُلْ لِمْ جَتُمْ هُوَا مُبَدِّهَا ہارے کی توجہ کی کوئی نہ کوئی سمت ہے ہارے کی توجہ کا کوئی نہ کوئی مرکس ہے ہارے فرماتے ہیں توجہ کی سمت کو کہتے ہیں قبلہ توجہ کی سمت کو کیا کہتے ہیں جی؟ ہم قبلہ کو قبلہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری عبادت جو ہے حالتِ نماز میں وہ ہماری توجہ کا مرکس ہوتا ہے آگر ماتے ہیں رب تعالی نے جو یہ فرمایا وَلِكُلْ لِمْ جَتُمْ هُوَا مُبَدِّهَا کہ ہارے کی توجہ کی کوئی نہ کوئی سمت ہے ہارے کی توجہ کا کوئی نہ کوئی مرکس ہے تو آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہارے کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہے ہارے کا کوئی نہ کوئی قبلہ تو آپ فرماتے ہیں ہارے کا کوئی نہ کوئی قبلہ تو آپ فرماتے اَلْمُرَادُ بِحَا اَلَّا لِكُلْ لِي اَحَدٍ قِبلَةً اس سے مراد یہ ہے کہ ہارے کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہے فَقِبْلَةُ الْمُقَرَّبِينَ الْعَرْشُ جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں ان کا قبلہ عرشِ الٰہی ہے فَقِبْلَةُ الْمُقَرَّبِينَ الْعَرْشُ فَقِبْلَةُ الْمُقَرَّبِينَ الْعَرْشُ فَقِبْلَةُ الْمُقَرَّبِينَ الْعَرْشُ جو آپ سے پہلے نبی بزر چکے ان کا قبلہ بیت المقدس ان کا قبلہ بیت المقدس ہے اور اب رب نے فرمایا پیارے وَقِبْلَةُ قَعْلْكَابَةُ آپ کا قبلہ کعبہ ہے پیارے حبید پیارے مصطفیٰ آپ کا قبلہ کعبہ ہے بل انبیاء قبلہ کا جو نبی آپ سے پہلے بزر چکے ان کا قبلہ بیت المقدس ہے وَقِبْلَةُ قَعْلْكَابَةُ اور پیارے آپ کا قبلہ کعبہ ہے پر فرمایا وحیہ قبلت و جسد کا پر سونیاں یہ تو تیرے جسم کا قبلہ ہے پیارے حبیب یہ تو آپ کے جسم کا قبلہ ہے فا امہ قبلت و روح کا فعنا اللہ نے کہا پیارے تیری روح کا قبلہ میں خود خدا ہو پیارے ہم تو سی ذرا تھوڑے بھی حاضر ہو رہے اگر آپ توجہ ادھے رکھنے پیارے تیری روح کا قبلہ میں خود خدا ہو وحیہ وحیہ قبلت و جسد کا پیارے کعبہ آپ کے جسم کا قبلہ ہے وحیہ قبلت و روح کا فعنا پیارے تیری روح کا قبلہ خود نہ خدا ہو کہ عرض کی تھی مولا ہر ایک بھی توجہ نہ کوئی نہ کوئی مرکز ہے ہر ایک بھی توجہ نہ کوئی سمت ہے کہ مولا کیا تیری بھی توجہات خاصہ کا کوئی مرکز ہے پیارے مولا کیا تیری بھی توجہات خاصہ کا کوئی مرکز ہے آوازی ہاں وحیہ قبلت و روح کا فعنا وکبلتی انتا پیارے حبیب پیارے مصطفیٰ آپ ابو کا قبلہ خدا ہے اور خدا کا قبلہ پیارا مصطفیٰ ہے اختلاف ہو سکتا ہے کہ آیا مکہ افضل ہے یا مدینہ اور اس بات میں اختلاف ہے بعض علماء کے نزدیک مکہ مکرمہ افضل ہے بعض کے نزدیک مدینہ منورہ افضل ہے پر بلکلوں متفقونہ انہا انہن محلن نزدب آدھا ہشریفتا اقدل من کل مقام کابتی وغیرہ اس بات میں علماء امت میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ آیا مکہ افضل ہے یا مدینہ اور اس بات میں پوری امت میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ سرکار کی قبری البرکی وہ جگہ جو حضور کے وجود اقنی سے پسنے وہ بقا صرف یقص طرح ہے وہ مدینہ صرف یقص طرح ہے وہ محصف یقص طرح ہے وہ قبلم صرف یقص طرح ہے وہ احسن احسن ہے حتیٰ کہ وہ جگہ کعبہ سے بھی احسن ہے کہہ گا گناہ فرید رحمت اللہ رہا کو پوچھے آن اللہ مجھا عشق بھی تو مجھا یار بھی تو مجھا دے بھی تو ایمان بھی تو مجھا کعبہ کبلہ مسجد دن پر مصفت قرآن بھی تو مجھا آسمی نے کھڑیا وٹیا تک یا مانتران بھی تو مجھا فرج فریض حج سکاتا سون سلات ازان بھی تو مجھا پرشد حابی بھی طریقت شاہ خدا اکدان بھی تو جو یار بھی قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو آنہ حضرت چھوڑا پچھے ہو جائے آنہ حضرت آنہ حضرت فالب بریل بھی کوئے پچھا آدمہ بھیلی سوہانی سوہ میں تھنڈک جگر کی ہے کنیا کھلی دلوں کی ہوا یہ کدر کی ہے ہم گردے کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم تک نسار ہے یہ ارادت کدر کی ہے اس شاہ کے روزہ سجدہ میں سوہ حرم جوکے اللہ جانتا ہے نیت کے در کی ہے اس بات میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ سرکار کی وجود اقدس سمس ہونے والی جگہ عرض سے بھی افضل ہے لاغ سے بھی افضل ہے کلم سے بھی افضل ہے مکہ سے بھی افضل ہے مدینہ سے بھی افضل ہے کہتا کہتا اہل المدینہ تے کہتا شدیدا فشکو الہ آئیشہ تا فقالت انجرو کبن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعلو من مبتون الی السما حتی لا یقون بینہو حتی لا یقون بینہو و بین السمای السقف قال ففعلو فمطرنا مطرن حتی نبت العشبو و سامنة الابلو حتی نبت العشبو و سامنة الابلو فَسُمِّيَا مطرن ام المومنین کی بارگاہ ہمیں ارز کی کہ ہمیں قهد سے بچائیے ام المومنین میں آگے سے کیا فرمائنا اُن ضرور کبرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ والو اکتھے ہو کر اپنے آقا کی بارگاہ اپس میں حاضری دو اکتھے ہو کر حضور کی قبر اندر پر حاضر ہو جاؤ فَجْعَلُو مِنْهُ قُوَنْ إِلَى السَّوَا اور اس چھت میں سرکار کی قبر اندر جس گجرہ شریف میں اس کی چھت میں سراغ کرو حتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہ سمائے سکھن یہاں تک کہ قبر اندر اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ ہائے نہ رہے قَالَ فَقَالُو مدینے والے کہتے ہیں اس طرح کیا گیا فَمُتِرْنَا مَتَرًا شَدیدًا فَمُتِرْنَا مَتَرًا شَدید بارے شروع ہو گئی حتی نبتَ الْعُشْمُو وَسَّامِنَا فِي الْعِبِلُو یہاں تک کہ ہر طرف ہر آرے آلی ہو گئی وَسَّامِنَا فِي الْعِبِلُو حتی تفت تکت من الشخ میں اونٹ کھا کھا کر اتنے موٹے ہو گئے نبتا تھا چربی سے پھٹ جائیں گے فَسُنُ مِنْ عَامَ الْفَتْ اس سال کا نام ہی پڑ گیا خوشحالی والا سال اس سال کا نام ہی پڑ گیا خوشحالی والا سال اس صدر اللہ فاضر احمد اللہ نے فرمانتے ہیں آج جو میں لوگ ساڑے تھے شرک و بددت میں تیر چلانتے ہیں آج فرمانتے ہیں یہ غیر اللہ والجانہ شرک ہوندہ نبیان ولیان والجانہ شرک ہوندہ پہلا شرک نے پھر مدینہ والیانے کی تا کہتے تو قید کیا مسجد میں کیوں نہیں گئے بیت اللہ شریف کیوں نہ گئے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس گئے اور ام المومنین نے جو خطوہ دیا اس خطوے نے منکروں کی لانکھ ہی کہا دی آج فرمان مدینہ والو ام المومنین نے فرمان مدینہ والو اکتے ہو کر اپنے آقا کی کتے اندر پر حاصلی دو حضور کی بانگر میں ارز کرو اس لیے کہ تمہارے آقا دنیا میں ظاہری طور پر جلد کرو تک بھی امتیوں کے حوان سے بے خبر نہیں تک بھی امتیوں کے حوان سے بے خبر نہیں